اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے سب سموزہ رول کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے سارے پرانے طریقے ایک طرف اور یہ سموزہ رول کی ریسپی ایک طرف تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک بول لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے میں نے دو کپ میدہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون نمک تھوڑا سا میں نے آجوائن لیا ہے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے کرش کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی میں نے دو چمچ یہاں پہ اوائل لیا ہے اوائل کے جگہ آپ گھی بھی لے سکتی ہیں اگر آپ کو کرسپی بنانا ہے تو آپ اوائل کا استعمال کر لیجے اور اگر آپ کو خستہ بنانا ہے تو آپ گھیز میں ڈال لیجے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ہم ایک ہارڈ ڈو بنا کر تیار کریں گے جیسا ہم پوری اور پراثے کا ڈو بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہارڈ اس کا ڈو بنایں گے اسے مسلتے ہوئے اچھے سے اس کا ایک ڈو بنا لیں گے دیکھیں میں نے ڈو بنا لیا ہے اور اس کو ڈھاک کر ہم دس منٹ تک کیلئے ریسٹ کیلئے چھوڑ دیں گے جب تک یہ ریسٹ کرتا ہے تب تک ہم فیلنگ بنا کر تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر چار بڑے سائز کا آلو لیا ہے جس کو میں نے وائل کر لیا ہے اب اسے کریٹر کی ہلپ سے ہم اسے اچھے سے گریٹ کر لیں گے گریٹر کا استعمال کرنے سے یہ ایونلی اچھے سے گریٹ ہو جاتا ہے میں نے آلو کو گریٹ کر لیا ہے اب اسے کسی بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون چیٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں زیرہ پوڑر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پوڑر ساتھ ہی کچھ ہری دنیا کی پتی اور ٹو ٹی بر سپون کون فلور ان سالی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے کون فلور ڈالنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے آلو کا مکس کر کو تھیار کر لیا ہے اب ہم اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا اوئل لگا لیں گے اور تھوڑے سے مکس کر کو ہاتھوں میں لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے شیپ جیسا آپ کو بنانا ہے اس طرح سے بول تھیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سائز کا اسے بنا لیا ہے اسی طرح سے آپ سارے بولت بنا کر تھیار کر لیشیں یہ دیکھیں میں نے سارے بولز بنا کر تیار کر لیا ہے اب ہم ڈو کی طرف چلتے ہیں اتنے ڈو میں میں نے تین پیڑے بنایا ہے اس میں سے ایک پیڑا اٹھا کر ہمیں بیلنا ہے ہم اس کی ایک دم پتلی سی شیر بنا کر تیار کریں گے یہ دیکھیں میں نے بیل کر اس کے پتلی شیر بنا لیا ہے اب ہم چاروں طرف سے اسے برابر سے کٹ لیں گے اس سماسی کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی اچھا سا شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے چاروں طرف سے کٹ کر نکال دیجئے اور جو ہم نے بولز بنایا تھا اسی سائز کا آپ رکھ کر ایک ایک کٹ لگا دیجئے دیکھیں میں نے بولز کو رکھ کر اسی طرح سے کٹ لگا دیا ہے اور جو ایکسٹرہ پاٹ ہے اسے کٹ کر ہم نکال دیں گے اور اسے ایک درہ سے رکھتے ہوئے اچھے سے رول کر لیں گے اور اینڈ کو ہم تھوڑا سا پانی لگا کر سیل کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھے سا پانی لگا کر سیل کر دیا ہے تاکہ یہ جب ہم تلے تو کھولے نہیں اب ہم نے کڑائی پر تیر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے تیر گرم ہو جاتا ہے ہم ایک ایک کر کے اس سماسی کو ڈال دیں گے اور اسے میڈیوم فلیم پر اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے دیکھیں دیکھیں اس میں ہر کال کا سنا ہرا کلار آنے لگا ہے بس اسے اولٹتے پلٹتے ہوئے ہم کرسپی ہونے تک تل لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلار اس میں آ گیا ہے چلیے اب ہم اسے کسی اسٹرینر پر نکال لیتے ہیں آپ میں دیکھیں یہ کتنا جھٹ پٹ بن جاتا ہے یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے ہری چٹنی یا ٹمایٹو کےچپ کسی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو اسے توڑ کے دکھایا یہ اتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے تو آپ نے دیکھا میں نے کسی بینہ جھنجھٹ کے کتنا دھیر سارا ساموسہ بنا کر تیار کر لیا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگی تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کوئی ریسپی کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی اللہ حافظ